تین ہمارے آرگیومنٹس تھے پہلا آرگیومنٹ یہ تھا کہ یہ جو ایٹمی ریاست ہے اس کو انہوں نے موم کی گوڑیاں بنا دیا ہے امران خان تقریب کرتا ہے ریاست کو خطرہ خبار نے تقریب کی ریاست کو خطرہ خدا نہ خاصتہ کوئی اصلی خطرہ نہ آجے لوگوں کو مانا پہنچا ہو جاں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو پہنچا ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ آرگیومنٹ تھا ایک دوسرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جو ہنڈڈین پونٹی فور اے ہے اور فائیو او فائیو ہے یہ مجھے لائٹ سنگ کر رہی ہے چاہتی کہ نہیں نہیں چلنے دو میں ادھر سے علاج کر لکھوں جو علاج کرنے دیانے ہسی جو دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ونڈینٹی فور اور فائیو او فائیو وہ میں نے ان کو کہا کوئی ایف ای آر پاکستان میں جو ٹھہر سکی ہو ایک بتا دیں دو مینیج ایڈویٹس دی اسلام آدھائی کورٹ کی ایک سواتی کے کیس میں ونڈینٹی فور ہی لگا ہوا تھا سیڈیشن بغابر بائر نکل کے تو پھر لگا ان کے پاس آرگیومنٹ تھا کہ یہ ریپیٹر ہے اس کے باوجود کورٹ نے ہمیں بیل دی اور اس سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے ایف ای آر اڑا دی انہوں نے کہا ریاست کو کس طرح سے خطرہ ہو گیا تقریر ہوگی ریاست کو خطرہ ہو گیا دوسرا یہ آرگیومنٹ تھا تیسرا یہ تھا کہ کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ اگر ابھی آر اڑا کو لکھیں گے آرگیومنٹ انہوں نے سن لیے کورٹ کو اختیار ہے کہ اگر دفعات نہ بنتی ہو تو وہ یا پرچہ کینسل کرے گی میں نے اس کے لیے سارا لاؤ بتایا کافی ٹائم لگا اور یا پھر وہ ملزم کو کہے گی کہ بیل بانڈ دے دو نائنٹی ون کی پلوی یہ نے وہ بھی بلوین کو بتائی سب سے بڑا آرگیومنٹ ہوئے تھا کہ وہاں کی حکومت یا سبائی حکومت وانٹ ونٹی پوری کا پرچہ کرنا جاتی ہے وہاں کے خلاف پرچہ کروانے کی وجہ سے کیا رکھتے ہوئے کتا میرا انگر الیکشن کمیشن پورا نائل ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا سارے کے سارے نائل ہو گئے وہ بات کے اب بات پڑھنا بھی کروائیں گے سر سکا لگے گا سکا لگے گا